مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے پی ٹی آئی اور سنی تحاد کاؤنسل کے قانونی جنگ کیا دیگر جماعتوں میں بانٹی کئی نشستیں سنی تحاد کاؤنسل کو واپس مل سکیں گی؟ کیا خواتین اور اکلتوں کے مخصوص نشستوں کے لیے فیرس جمع نہ کرنے کا مدعوہ ہو سکتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں اہم مقدمہ آج سنا جائے گا حدالت نے گدشتہ روز سپیکر قوم اسیملی کو مخصوص نشستوں پر منتقب رقین سے آج تک حلف لینے سے روک دیا تھا الیکشن کامیشن نے سنی تحاد کاؤنسل کی درخواست مسترد کر کے مخصوص نشستیں سیٹوں کے تناسب سے باقی پارلمانی جماعتوں میں تقسیم کر دی نواز شریف کے بیٹو حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ موطل کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ دو بجے سنایا جائے گا قانون کہتا ہے کہ ملزمان عدالت میں پیش ہو پیش ہونا پڑے گا اس کے بغیر وارنٹ گرفتاری موطل نہیں ہو سکتے نیپ پروسیکیوٹر کا احتیساب عدالت اسلام آباد میں موقف وکیل صفائق قاضی مزبا نے کہا کہ تین ریفرنسز میں دیگر ملزمان بری ہو گئے تھے حسن اور حسین نواز بارہ مارچ کو پاکستان آنا چاہتے ہیں نیا قرض نئی شرائط کم سے کم گیس استعمال کرنے والی پروٹیکٹڈ کیٹگری کے لیے بھی قیمتیں بڑھنے کی خطشات آئیم ایف سے آٹھ ارب ڈالر کا نیا قرض پروگرام لینے کے لیے حکومت پاکستان کو پروٹیکٹڈ گیس سارفین کو دی جانے والی سو ارب روپے کی سبسیری ختم کر کے ریپورٹ آئیم ایف کو دینا ہوگی جنگر دنیوز میں شائع ہونے والی خالد مصطفیٰ کی ریپورٹ کے مطابق جون تک آر ایل این جی پر انتیس ارب روپے کی سبسیری بھی ختم کرنا ہوگی اور گیس پر گردشی قرضہ بڑھنے سے روکنے کے اقدامات سے بھی آئیم ایف کو آگاہ کرنا ہوگا وزیرعالہ سندھ کا ساڑھے بائیس ارب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان سندھ کی ساٹھ فیصد آبادی کو رمضان میں پانچ ہزار روپے نقد دینے کی منظوری رقم بینک کے ذریعے ٹرانسفر کی جائے گی زخیران دوزو اور منافع خوروں کے خلاف کراچی میں آج سے ہی کریک ڈاؤن کی ہدایت کمیشنر سے کہا کہ وہ خود بھی قیمتیں چیک کرنے کے لیے اچانک نکلیں گے صوبے بھر میں سہر افتار کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدا ہے نگبان رمضان پیکج کے تحت پنجاب حکومت کی جانب سے راشن کی تخصیم شجاہ آباد میں تحصیل انتظامیہ نے راشن دینے کے لیے مستحقین کو مختلف سرکاری دفاتر میں بلوا لیا لوگوں کا کہنے کے راشن لینے کے لیے نماز فجر کے بعد سے لائنوں میں لگے ہوئے رمضان آنے سے پہلے ہی لوگوں کی مہنگائی بڑھنے کی دوہائی سبزیاں، پھل، گوشت اور کھانے پینے کے دیگر اشیاں کی قیمتیں بڑھنے سے پریشان نئی حکومت سے ریلیف دینے اور منافق اوروں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ صدارتی انتخاب کے سلسلے میں حکمان اتحاد کا کھانے پر اجلاس آج ہوگا اس سے پہلے اینکی ایم کے ساتھ معاملات تیہ ہو جائیں گے مسلم نینون کے رہنمہ اتا اللہ تارڑ کی پروگرام آت شازے پانزادہ کے ساتھ میں گفتگو ذرائقہ کہنے کے خالد مقبول، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال آج اسلام آباد پہنچیں گے مشاورت کے بعد صدارتی انتخاب میں ووٹ سے مطالق فیصلہ کیا جائے گا رہنمہ پی ٹی آئے تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ پشاور کے نو حلقوں میں دھاندلی ہوئی آروز نے کوپی پیسٹ فیصلے لکھے، بال پوائنٹ سے فارم پینتالیس پر نمبر تبدیل کیے گئے تو یہ سانحہ نو فروری کہلائے جائے گا جیو پاکستان میں گفتگو میں کہا کہ سپریم کورٹ نے صحیح فیصلہ دیا کہ زلفقار علی بھٹو کا ٹرائل غلط ہوا بانی پی ٹی آئے کے کیس کی بارہ بار گھنٹے سمات ہوئی تین دن میں اکتیس سال کی سازہ دی گئی ہم پینتالیس سال تو انتظار نہیں کریں گے کہ فیصلے ریورس ہو جائیں ملک میں دو قسم کی سیاسی تقسیم ہے ایک قسم اختلفات بھلا کر ترقی کرنا چاہتی ہے دوسری قسم گمراہی اور جلاو گھراؤ پر یقین رکھتی ہے چاہے وہ فوجی حساسے ہی کیوں نہ ہو سپیکر پنجاب اسیملی ملک احمد غان کی پنجاب یونیورسٹی میں گفتگو کہا کہ اس حال میں قانون اپنا راستہ لے گا تو وہ مزید انتشار پھیلانے پر یقین رکھتے ہیں شکوے اور شکایات اور ڈائلوگ سے باہمی اختلفات ختم کیے جا سکتے ہیں پی ٹی آئے کے مرکزی قائدین کے رشتے دار خیبر پختن کا کابینہ کا حصہ بننے میں کامیاب پی ٹی آئے کے مرکزی رہنما عمر ایوب کے قزن ارشد ایوب صوبائی کابینہ میں شامل صوبائی وزیر آقب اللہ پی ٹی آئے کے مرکزی رہنما اسد قیسر کے چھوٹے بھائی ہیں شہران ترقی کے چھوٹے بھائی فیصل ترقی نے بھی صوبائی کابینہ میں جگہ بنا لی سابق وفاقی وزیر نورالحق قادری کا بھتیجہ ادنان قادری صوبائی کابینہ کا حصہ ہے شہر افضل مروت کے چھوٹے بھائی خالد دتیو وزیر آلہ کے معاون خصوصی بننے میں کامیاب کراچی سے تعلق رکھنے والے مزمل اسلم کو وزیر آلہ خیبر پختن کا کا مشیر بنایا گیا وزیر خیبر پختن کا ظاہر شاہ تورو کا کہنا ہے کہ صوبائی کابینہ میں میرٹ کی بنیاد پر ارقین کو شامل کیا گیا ہے لہور میں حجوم سے خاتون کو بچانے والی اے ایس پی شہربانو نقوی کی وزیر آلہ پنجاب سے ملقا مریم نواز نے اے ایس پی کو گلے لگائے اور تھپکی دی جرد کا مظاہرہ کرنے پر سراہا کہا کہ شہربانو نے نوجوان افسروں کے لیے بہدر یا جرد کی مثال قائم کرتی وزیر آلہ بلوچستان کا صوبے کے سلاب سے متاثر علاقوں میں بحالی منصوبوں میں تاخیر پر اظہار برہمی فورن فنڈٹ پروجیکٹ میں تاخیر کے مرتقب صوبائی افسران کو معتل کر کے انکوائری کی ہدا ہے وزیر آلہ سرفراز بکٹی نے کہا کہ ورل بینک کے چار سو میلین ڈالر کے منصوبے پر فوری کام شروع کیا جائے منصوبے کے تحت دوزار بائیس کے سلاب متاثرہ ازلا میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار مقانات تعمیر کیے جائیں گے آئی ایم ایف نے وفاقی اور صوبائی سطح پر ٹیکس جمع کرنے کے لئے وفاقی بورڈ آف ریوینیو کو جدید اور نیم خود مختار ٹیکس اتھارٹی بنانے کی تجویز دی ہے دنیوز اور جنگ میں شائع ہونے والی مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کی تجویز ہے کہ اتھارٹی طویل مدتی دورانیے کے لئے وفاقی اور صوبائی ٹیکس جمع کریں کال ادم ٹی ٹی پی کو پاکستان میں حملوں سے روکنے کے لئے افغان حکومت پر دباؤ ڈالا جائے پاکستان کا قوام متحدہ کی سلامتی کانسل سے اہم مطالبہ پاکستان کے مستقل مندو بنیر اکرم نے مطالبہ کیا کہ افغانستان میں کال ادم ٹی ٹی پی کے مالیاتی ذرائع کی نشاندہ ہی کی جائے تحقیقات کی جائیں کہ قل ادم ٹی ٹی پی نے جدید فوجی سامان کیسے حاصل کیا راول پنڈی میں گرفتار تین مبینہ دہشت گردوں سے ڈیالا جیل کا نقشہ اسلحہ اور گولہ بارود برامت سی پی او راول پنڈی کے مطابق پولس اور سی ٹی ڈی کے مشترکہ کارروائی میں گرفتار ملزمان کا تعلق افغانستان سے ہے نزید تفتیش جاری ہے کراچی کے علاقے کورنگی سیکٹر چوبیس میں مبینہ ڈکیتی مزاہمت پر فائرنگ ایک شخص جہاں باق ایک زخمی دو رو افراد مقامی فیکٹری ملازم تھے رات کو واپس گھر جا رہے تھے مقتول فیاس چار بچوں کا باپ تھا زخمی فواد نے بتایا کہ انہوں نے کوئی مزاہمت نہیں کی تھی مگر پھر بھی ڈاکورت جاتے ہوئے فائرنگ کر دی چھٹا کے قریب کشتی الٹنے سے لاپتہ چودہ ماہ گیروں کا اب تک پتا نہ چل سکا دوسرے روز بھی ریسکیو آپریشن جاری انتظامیاں پاک بہریہ مرین ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور عیدی کے رضا کار ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری تین ہفتوں سے بند رابطہ سڑ کے بحال نہ ہو سکیں اسطور میں رات سے وقفے وقفے سے برف باری بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع لوگ گھروں میں محصور ہو گئے غزر میں برف باری سے بند تحصیل پھنڈر کے بالائی علاقوں کا رابطہ پانچ روز بعد بھی بحال نہ ہو سکا خوراک اور دواؤں کے قلت سے عوام پریشن لوہر کے مختلف علاقوں میں رات بوندہ باندھی کشاب، چنی اوٹ، مالکن میں بارش نو مارچ سے ایران سے بلوچستان میں بارش برسانے والا نیا سسٹم داخل ہونے کی پیش گوئی پاکستان میں پہلی بار ایک جگر کی دو مریضوں میں پیونتکاری اور لبلبہ ٹرانسپلانٹ کا کامیاب تجربہ سپلٹ لیور ٹرانسپلانٹ اور لبلبہ کی پیونتکاری پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لوہر میں کی گئی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لوہر کے دین ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ راولپنڈی کے برین ڈیڈ مریض کے عزا سے سات افراد کی جان بچائی گئی ایک شخص کی عطیہ کردہ عزا سے سات سے دس لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں پاکستان میں ہر سال ہزاروں لوگ عزا کی عطیات نہ ملنے سے انتقال کر جاتے ہیں مریم نواز خواتین کے حوالے سے بہت حساس ہے خواتین کے تحفظ کے لیے ایک ایپ نیور اگین کے نام سے متعارف کروائی جائے گی وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کی جیو پاکستان میں گفتگو کہا کہ لہور میں ڈمپنگ سائٹس کی تعداد بڑھا رہے ہیں وزیر آلہ پنجاب چھوٹے شہروں میں ویسٹ مینجمنٹ کا پلان مانگ چکی ہیں ایک مہینے میں شہروں کی صفائی کرنے کی ہدایت دی ہے بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کے مقبوضہ جمہو کشمیر دورے کے خلاف آج وادی میں مکمل ہرطال کا اعلان وادی میں بھارتی فوج اور پولس نے مختلف چھاپوں کے دوران سات سو سے زیادہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا سرنگر اور ملقہ علاقوں میں بھارتی فوج کی اضافی نفری تائنات ہرطال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے ہرطال کا مقصد علاقے پر بھارت کے غیر قانونی قبضے اور ہندوتوائی جنڈے کے نفاظ کے خلاف احتجاج اور تنازع کشمیر کے حل کے مطالبے پر زور دینا ہے شمالی غزہ میں مسجد پر اسرائیلی بمباری سے پانچ فلسطینی شہید ہو گئے وزارت سہت کے مطابق غزائی قلت اور پانی کی کمی کے نتیجے میں پندرہ سالہ اور بہتر سالہ دو فلسطینی دم توڑ گئے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے چھاپوں میں نو فلسطینی گرفتار امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے دنمیان جنگ بندی کے مہاہدے کی رحمے حائل رکاوٹے ناممکن نہیں ہیں چین کے وزیر خارجہ وانگی نے غزہ پر اسرائیل کی جنگ کو انسانیت کے لیے علمیہ اور تہذیب کی توہین قرار دے دی رمضان سے پہلے بھی مہاہدہ ہو سکتا ہے یورپی یونین کا اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے کا فیصلہ یمن کے حوسیوں کا خلیج ادن میں کمیرشل جہاز پر مزائل حملہ دو سیویلین مرین ہلاک اور چھے زخمی امریکی حکام کے مطابق مزائل حملے میں کارگو شپ کو بھی نقصان پہنچا ہے خلیج ادن میں جہازوں پر حوسیوں کے حملوں میں جانی نقصان کا یہ پہلا واقعہ ہے برطانیہ میں ٹیکس کٹ ہوتی فیول ڈیوٹی منجمت چانسلر جیرمی ہنٹ نے نئے مالی سال کیلئے بجٹ پیش کر دیا ویپس پر نئی لیوی اور تمباکو پر ٹیکس بڑھا دیا بزنس کلاس مسافروں پر ائر پیسنجر ڈیوٹی میں بھی اضافہ پروپیٹی کیپٹل گین ٹیکس کو 28 سے 24 فیصد کر دیا گیا چانسلر جیرمی ہنٹ نے تقریر کا آغاز دونوں جنگ عظیم میں برطانیہ کیلو قربانیہ پیش کرنے والے مسلمانوں کو خراج عقیدت پیش کر کے کیا مسلمانوں کی آدگار بنانے کے لیے دس لاکھ پاؤنڈ کا بھی اعلان پاکستانی پاسپورٹ دنیا کا پانچوہ کمزور ترین جبکہ سرجلینڈ کا پاسپورٹ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ کرا نومیڈ ڈی کیپٹلس نے دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی سالانہ فہرست جاری کر دی فہرست کے مطابق پاکستان کا پاسپورٹ کمزور ترین پاسپورٹ میں پانچوہ نمبر پر موجود ہے پاکستان سے نیچے صرف ایریٹیریا، یمن، اراق اور افغانستان ہے سرجلینڈ اس سال اپنی پوزیشن بہتر کرتے ہوئے دوسرے سے پہلے نمبر پر آ گیا سویس پاسپورٹ پر 176 ممالک میں ویزے کے بغیر سفر کیا جا سکتا ہے ایج بی الپی ایس ایل نائن میں اسلام آباد یونائٹیڈ اور کراچی کنگز کے درمیان اہم میچ آج کھیلا جائے گا پلی آف تک رسائی کے لیے چاروں ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہے کوئٹا گلیڈیٹرز، پشاور ظلمی، اسلام آباد یونائٹیڈ اور کراچی کنگز میں سے تین ٹیمیں اگلے مرلے میں جائیں گی ملتان سلطانس پلی آف میں پہنچنے والی پہلی ٹیم ہے جبکہ لہر قلندرز دور سے باہر ہو پاکستان کے اولمپین جیولن تھرور، رشن ندیم کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جو ایک عالمی میار کا جیولن تھا وہ اب جواب دے چکا ہے، وہ پیرس اولمپکس کی تیاری لوکل جیولن سے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انجری کا خطرہ ہے، دائیں کوہنی اور بائیں گھٹنے کے بعد گدشتہ مہینے دائیں گھٹنے کی بھی سرجری کروائی ہے جیو نیو سے گفتگو میں دنیا کے نمبر ٹو جیولن تھرور نے کہا کہ بھارت کے اولمپین گول میڈلسٹ نیرک چوپڑا اور ان کی ٹریننگ میں زمین آسمان کا فرق ہے کائنات انتیاز نے کہا ہے کہ پہلے میچ میں کوہٹا نے ڈسپوائنٹ کیا کوہٹا کو اپنے آپ کو لیول اپ کرنا ہوگا سابق کرکیٹر عبداللزاک نے کہا ہے کہ گیلی پچ کی وجہ سے سکور کرنا مشکل ہوتا ہے دیکھئے پروگرام ہارنا منہ ہے، روزانہ رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز اور مشہور آرٹسٹ چہت فتیلی خان نے دل کا رشتہ ایپ کو جوائن کر لیا چہت فتیلی خان دل کا رشتہ ایپ کی کامیابیوں سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیا بلکہ شادی کے خواہش مند افراد کو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کا مشفرہ بھی دیا موسیقی